موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدن و مسلین ام آباد محترم ناظرین صحابہ اسلام کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا تن من دھن کی بازی لگا دینا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے تھے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اظہار محبت کا انداز کتنا نرالہ ہے درستو نے حدیث وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ آنَا قَالَتْ جَا رَجْلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَأُولَٰئِكَ مَعَلَّدِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا رَوَهُ التَبْرَانِ فِي الْمُجَمِ الْأَوْسَتَ تَبْرَانِ کی حدیث ہے رویہِ حدیث دیسہ کی پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترغیب کے اندر جگہ دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَحْلِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اور آگے وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں یعنی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں اپنا غم بیان کرتے ہیں ایک پریشانی اس صحابی کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اس پریشانی کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذُكُرُكُ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں میرا معاملہ یہ ہے دنیا میں میرا حال یہ ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں اور چونکہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی جب یاد آتی ہے آپ کا دیدار کرنے کے لئے دل بے چین ہو جاتا ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے ہوتا ہے بھی یہی کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھے دوتے سکون ملتا ہے یہی معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آجاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھنے کا دل کرتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے فَأَذُكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَةَكَ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل بے چین ہو جاتا ہے میں دیکھتا نہیں ہوں کہ وقت کون سا ہے کیسا وقت ہے فوراں اپنے گھر سے نکلتا اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیا کا معاملہ ہے ایک چیز جب میں یاد کرتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں کہ ہمیں بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا نبیوں کے ساتھ آپ کا مقام ہوگا بہت ہی اونچا مقام ہوگا ہائی لیول والا مقام آپ کا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جب جنت میں داخل ہوں گا وہاں جب دیکھنے کے لئے میرا دل بے چین ہوگا بے قرار ہوگا آپ کا دیدار کرنے کے لئے جب میں بے قرار ہو جاؤں گا بے چین ہو جاؤں گا در رہا ہوں خوف کھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو گھر سے نکل کر کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں جنت میں آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا وہاں میں آپ کو دیکھ کر کے تسلی کیسے حاصل کروں گا کتنا پیارا سوال فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِحَازِهِ الْآَيَا یہاں تک کہ سوال کا جواب دینے کے لئے جبریل علیہ السلام اس آیت کو لے کر کے اترتے ہیں سور نساء آیت نمبر منحتر کیا وہ آیت وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَالْرَسُولِ جس نے اللہ کی بات مانی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی فَأَوْلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا انعام کیا ہے مِنَ النَّبِيِّين جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ مضبوطی سے تھاما ہوگا کل قیامت کے روز وہ جنت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اپنا مسئلہ حل کرنے کے لئے آئے تھے قرآن نے قیامت تک نبی سے محبت کرنے والوں کا مسئلہ حل کر دیا لوگو اگر جنت میں جانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن کر کے رہنا ہے تو وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَالرَسُولِ عمل کیجئے اور عمل کو قرآن اور حدیث کے مطابق کیجئے جو عمل قرآن سے ثابت ہے وہ کیجئے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے وہ کیجئے کیوں فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں پر اللہ کا انعام ہے پہلائی انعام مِنَ النَّبِيينَ نبیوں کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ سَچوں کے ساتھ ہوں گے ایک چیز جو تلپا رہی ہے وہ محبت رسول تلپا رہی ہے اور رسول کی معیت تلپا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں کیسے رہیں گے طریقہ اتباع رسول پر آپ کاربند رہ جائیے انشاءاللہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جگہ تا فرمائے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور بروز قیامت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما آمین یا رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی